ایم ایس ورڈ کی فائل کے اندر یعنی کہ ہمارا سلوشن ایم ایس ورڈ کی فائلی ہوگا تو چلیں دوسرے پیج کے اوپر چلتے ہیں تو یہاں پر دوستو یہ چار چیزیں ہیں اس کے اندر آپ سیکھیں گے یوٹیوب چینل بنانا چینل آرڈ کو اپلوڈ کرنا پلی لیسٹ بنانا اور کارڈز کو ایڈ کرنا اس قلاب ایک دو چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ سٹڈی کریں گے اور وہ بھی آپ سیکھیں گے تو دوسرے پیج کے اوپر آپ نے آ جانا ہے دونلوڈ آپ نے کر لینا ہے پی ڈی ایف کی فائل کو یعنی کہ ہماری جو سینمنٹ کی فائل ہے تو چلیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں لیکن سٹڈی کرنے سے پہلے دوستو چھوٹی سی گزارش ہے کانڈلی سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں تو دوستو ہمارا جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ ایسن ایسا مینجر اوہ ریٹیل سٹور ایسن ایک مینجر ہے ریٹیل سٹور کا تو ریٹیل سٹور دوستو ایسا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو پروڈکٹ سے ڈیفرنٹ قسم کی پروڈکٹ آپ کو ملتی ہیں جو آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں سنگل کونٹی اس کے اندر دوستو جو مارکٹ ہیں بڑی مارکٹ بھی آ جاتی ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی آپ چھوٹی چیز کی ایک کونٹی آپ پرچیز کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک اوئل چاہیے تو آپ اس کا ایک پیکٹ بھی لے سکتے ہیں آپ کو شیمپو چاہیے آپ ایک بھی لے سکتے ہیں تو ہر وہ شوپ جس کے اندر آپ اپنی مرضی کی کونٹی کی چیز لے سکتے ہیں اس کو ریٹیل وہ ریٹیل کے اندر ہی شمار ہوتی ہے آج کل تو ایک نئے نام آگے آپ کو پتے ہوگا کہ جس طرح سپر مارکٹ یا ہائپر مارکٹ ہے اصل میں وہ بھی ایک ریٹیل سٹوری ہے کیونکہ اس کے اندر بھی آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز ایک کے کونٹی بھی لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ریٹیل کے اندر آ جاتے ہیں لیکن ریٹیل سٹور الگ سے بات کی جائے تو یہ سٹور فیل وقت ایسا کنسٹر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں ہائپر مارکٹ کی نسبت یا جو سپر مارکٹ ہوتی ہیں ان کے نسبت ہوتے وہ بھی ریٹیل سٹوری ہیں لیکن اس کے اندر کافی زیادہ پروڈکٹ زیادہ جاتے ہیں اس نے آپ کو ہائر کیا دوستو ایسا سوشل میڈیا منجر اپنے اس کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس نے آپ کو ہائر کیا ہے اور آپ کا جو ٹاسک گیا کہ آپ نے ایک یوٹیوب چینل کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ریٹیل سٹور کے والے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اسی سابسوں نے جائے ریٹیل سٹور کے والے سے یا کسی بھی سٹور کے والے سے کوئی ایک ویڈیو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے سیکوینس کنٹینڈ ہے سپیشل فیچرز یہ آپ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو ٹاسک میں رہی ہیں دوستو پانچ ٹاسک ہیں تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ نے ورڈ کی فائل کر لینا ہے میں نے اس کو آلڈی کر لیا ہے اب یہ ٹاسک یہاں سے ہم کوپی کرتے ہیں کنٹرول سی اور ورڈ کی فائل کے اندر آپ نے اس طرح پیسٹ کر لینا ہے تو اس طرح دوستو آپ نے اس کو رینج کر لینا ہے اب سب سے پہلے ہمارا ٹاسک ہے یوٹیوب چینل اپلوڈ چینل آٹ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اپن کرنی ہے یوٹیوب ڈوٹ کوم کیونکہ ہم نے یوٹیوب کا چینل بنانا ہے تو یہاں پر میں نے یوٹیوب ڈوٹ کوم اپن کر لی ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے اکاؤن کو یعنی جو جی میل کی ایڈی ہوتی ہے اس کو آپ نے لوگ ان کر لینا ہے اگر آپ نے نہیں کیا یہاں پر آپ کو سائن ان کا بٹن ملے گا تو یہاں پر میں نے آلڈی اپنے اکاؤن کو سائن ان کیا ہوا ہے تو یہاں پر میرے پروفائل کی پکچر آ رہی ہے تو سائن ان کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سائن ان کر لیا ہوگا تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ایک چھوٹی سی ونڈو اوپن ہوگی یہاں پر آپ نے چلے جانا ہے سیٹنگز کے اندر یہاں پر جانے کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے لینی ہے اس کی سکرین شوٹ تو فول سکرین بھی لے سکتے ہیں یہاں تھوڑی سی بھی لے سکتے ہیں تو میں اتنے سے کی سکرین شوٹ لیتا ہوں تو سکرین شوٹ آپ فول بھی لے سکتے ہیں میں صرف وزنی سکرین شوٹ لینے لگا ہوں یوٹیوب چینل سے لے کر یہاں تک اور یہاں پر میں پیش کرنے لگا ہوں کنٹرول وی اب واپس آپ نے create a new channel اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے آپ کے پاس new channel کو create کرنے کی ایڈی اوپن ہو جائے گی ای پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر دوستو آپ نے اپنے store کا نام لکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں brand account name آپ کا جو پہلا یوٹیوب کا نام ہوگا جو چینل ہوگا وہ وہیں کا وہیں رہے گا اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ ایک الگ سے نیا بن جائے گا اس کے مطلعہ کے مزید جانے کے لیے میں نے یوٹیوب چینل بنانے کے والے سے ایک playlist بنائی ہوئی ہے کہ میں نے اپنا چینل کیسے سے بنایا تھا وہ آپ کو آئی بٹن کے پر مل جائے گی وہ ویڈیوز آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے کوئی بھی اپنے نام سوچنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے جیسے ہمارا تاسک تھا کہ ہمارا جو ایسن ریٹیل سٹور آپ اس کا یہ نام رکھ لیں تو یہاں پر دوستو کوئی بھی آپ نام رکھ لیتے ہیں جیسے میں اپنے نام ہی لکھ لیتا ہوں ریٹیل پوائنٹ لکھ لیں یا سٹور لکھ لیں جو بھی نام آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے کوئی بھی یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے اب یہاں پر کریئر کے پٹن پر کلک کرنے سے بہلے اس کی بھی آپ نے لینی ہے سکرین شور تو یہاں پر میں اس کی سکرین شور لیتا ہوں اور اس کے اندر میں اسی کے نیچے پیش کر لیتا ہوں تو ہماری دوسری سکرین شور آگی ہے اب کریئر کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کریئر کے بٹن پر کلک کریں گے دوستو آپ کا چینل بن جائے گا اور آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے یہاں پر نام نظر آ رہا ہے ادیل ریٹیل پوائنٹ تو میں نے اپنا چینل کریئر کر لیا ہے اب اس کی آپ نے لینی ہے سکرین شور تو فل سکرین بھی لے لیں آپ کی مرضی ہے میں صرف اتنے سے ہی لے رہا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر تو اس کے نیچے آپ نے پیش کر لینی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری سکرین شور تین ہم نے ایڈ کی ہے چینل کو بنانے کے حوالے سے اب دوستو اسی کے نیچے اسی کے آگے ہمارا اگلا ٹاسک ہے چینل آٹ کو اپلوڈ کرنے کا تو یہاں پر آپ نے کسٹومائز یور چینل اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ ویڈیو اپلوڈ کریں کے بعد میں پہلے ہم چینل آٹ کو ایڈ کر لیں تو جیسے آپ اپن کریں گے یہاں پر آپ کے پاس کسٹومائز کا پیج اپن ہو جائے گا اس کی چاہے تو آپ پہلے بھی سکرین شورٹ لے کر ایڈ کر لیں یہاں چینل آٹ کو اپلوڈ کرنے کے بعد تو یہاں پر سب سے پہلے ہم چینل آٹ ڈونر کرتے ہیں کوئی تو یہاں پر آپ گوگل پر سرچ کریں ریٹیل سٹور میں یہاں پر ریٹیل سٹور سرچ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کونسی تصویر آتی ہیں سرچ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ایمیجز کے اندر چلے جانا ہے اور یہاں پر چینل آٹ بھی ہم لکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی سرلیمنٹ ہمیں ایمیج مل جائے تو یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے اور کوئی بھی ایمیج جو آپ کو لگے کہ بیسٹ ہے وہ آپ نے وہاں پر لگا لینا ہے اپلوڈ کر لینا ہے اس کو ڈونلوڈ کر کے تو یہ والی جو ایمیج ہے میں یہ لگا کر دیکھتا ہوں کہ یہ لگتی ہے کہ نہیں کوئی بھی ایمیج آپ نے اپنے کر لی ہیں یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گی اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے ریٹ کلک کریں اور یہاں پر سیو ایمیج ایز اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو کہیں بھی فولڈر کے اندر سیل لیں تو ہماری جو فائل ہے دوستو وہ سیو ہوگی ہے اب واپس آپ نے چلے جانا اسی ٹیب کے اندر ایڈ چینل آرڈ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ فرام کمیوٹر پر جا کر وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں ویسے یہاں پر جو ریکمینڈڈ سائز ہے وہ یہ والا ہے پچی ساڑھ زرب چودہ چالیس تو اس سائز کی ہو سکتا یہ میچ نہ بھی ہو یہاں پر اپلوڈ کر کے ہم دیکھتے ہیں اگر یہ اپلوڈ نہ ہوئی تو پھر آپ کو اپنی مرضی کی چینل آرڈ کرنی پڑے گی کسی بھی آن لین ویب سیٹ کو استعمال میں لاکر تو یہاں پر دوستو ہمارے جو یہ پیکچر ہے یہ اپلوڈ نہیں ہوئی ہم کوئی اور پیکچر یہاں سے ڈانلوڈ کرتے ہیں یہاں پر دوستو آپ نے ٹوز کے اوپر کلک کرنا ہے سائز کے اندر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے لارج کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کو اس طرح سے کوئی امیج نہ ملے تو یہاں پر آپ نے سمپل دوبارہ سے گوگل پر سرچ کرنا ہے اس کا امیج کا سائز لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے سرچ کیا ہے امیج کا سائز لکھ کر پچیس آٹھ ضرب چودہ چوارس کی یہ دیکھیں امیج آگئی ہے اب اس کو میں ڈانلوڈ کر کے اپلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے سرچ کیا تھا ریٹیل سٹور امیجز پچیس آٹھ ضرب چودہ چالیس تو میرے پاس یہ ایک پکچر آگئی ہے اس کو میں اپلوڈ کر کے دیکھتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں مارے جو پکچر ہے دیکھیں وہ اپلوڈ ہوگی ہے اس کی اپنے سکرین شوٹ لے لینی ہے اور اس کے نیچے اپنے پیسٹ کر لینی ہے بہر 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 آپ نے اس کو سیلیٹ کر کے سیو کر دینا ہے اب دیکھیں مارے جو امیج ہے یہاں پر آگئی ہے لگ چکی ہے واپس آپ نے اس کی بھی سکرین شوٹ لینی ہے اس کی نیچے اپنے پیسٹ کر لینی ہے دوستو مارا پہلا ٹاسک کور ہو گیا ہے اب دوستو مارا دوسرا ٹاسک ہے کریٹا پلے لسٹ اب دوستو آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے سٹوڈیو کے اندر یہاں پر اپنے نام کے اپر کلک کریں اور یوٹیوب سٹوڈیو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں ڈریکٹ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں سٹوڈیو ڈوٹ یوٹیوب ڈوٹ کوم تو آپ کے پاس یوٹیوب کا سٹوڈیو اپن ہو جائے گا فرسٹ ٹائم یہاں پر یہ آپ کو ونڈو شو کروائے گا یہ آپ دیکھنا چاہئے تو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں یہاں سائیڈ پر کلک کریں گے تو یہ گائب ہو جائے گا اب دوستو آپ نے یہاں پر پلیلیش والا بٹن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس پلیلیش اپن ہو جائے گی کہ یہاں پر ابھی دے سکتے ہیں کوئی پلیلیش نہیں ہے کوئی بھی اپنا ٹائٹل لکھیں اور کریٹ کر لیں تو یہاں پر جیسے میں نے نام رکھا ہے رینڈم ویو کوئی بھی اپنی مرضی کا نام رکھ سکتے ہیں کسی خاص پروڈاٹ کے والے سے آپ رکھ سکتے ہیں جیسے ریٹیل کے اندرہ بات کریں تو گروسری کا سیکشن لیدہ سے بنا لیں کوسومیٹی کا پلیلیش بنا لیں ٹھیک ہے اس طرح کوئی بھی پلیلیش آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں کریٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے پہلے اس کی سکرین شوٹ لیتا ہوں یہاں سے اور اس کی نیچے پیسٹ کر لیتے ہیں ٹاسک نمبر ٹو کے نیچے آپ جو سے دیکھیں ہمارے جو پلیلیش ہے وہ بن گی ہے واپس آپ اس کی بھی سکرین شوٹ لے لیں اب تیسرا ٹاسک آپ نے کوئی بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اسی سینیریو کے حوالے سے جس سینیریو سے مراد یہ ہے کہ جس کی آپ نے پلیلیش بنائی ہوگی تو یہاں پر دوستوں میں نے رینڈم ویو کے حوالے سے ایسے ہی میں نے نام رکھ لیا ہے اگر میں کاؤسومیٹکس کے حوالے سے بنائی ہوتی تو آپ نے کاؤسومیٹک کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو آپ نے ڈاؤنڈول کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے اپلوڈ کر لینی ہے تو یہاں پر اگر میں پلیلیسٹ بنا تھا کاسمیٹکس تو کاسمیٹکس کے حوالے سے میں نے ویڈیو سیرچ کرنی تھی اور میں نے وہ یہاں پر اپلوڈ بھی کرنی تھی اسی پلیلیسٹ کے اندر تو یہ میں نے نام رکھا ہے رینڈم ویو تو اس کا نام ہم چینج کر لیتا ہوں سٹور رینڈم ویو کوئی ہم نیٹ سے ہی میں ڈانلوڈ کرتے ہیں سٹور کے حوالے سے جس کے اندر سٹور کی لک دکھا رہے ہوں تو یہاں پر دوستو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں یہ پیکزلز ڈوٹ کوم اس کے اوپر آپ کو فری میں ویڈیوز ملیں گی یہاں پر میں نے سرچ کیا دیکھیں ریٹیل سٹور تو ریٹیل سٹور کے حوالے سے میرے پاس دیکھیں کافی ویڈیوز آگئی ہیں یہ آپ کو سرچ آٹ کرنی پڑیں گی جو ویڈیو آپ کو لگے کہ یہ بیسٹ رہے گی وہ آپ نے یہاں پر ڈانلوڈ کرنی ہے پھر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ والی جو ماری ہے یہ سڑک کے اوپر ہے سٹور کے سائیڈ باہ کا شوک روئی جا رہی ہے سٹور کی اور آر لک ہے بھائٹ سے یہ آپ کر سکتے ہیں یہ انسائیڈ لکہ دیکھیں تو کوئی بھی ویڈیو آپ کو لگے بیسٹ ہے وہ آپ نے ڈانلوڈ کرنی ہے اس کو آپ ریٹ کلک کر کے نیو ٹیپ کے اندر اپن کر لیں یہاں پر آپ کو ڈانلوڈ کا بٹن ملتا ہے تو جیسے یہاں پر میں نے اپن کی ہے یا کہ میں نے یہاں پر یہ دیکھیں ویڈیو اپن کی ہے تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے فری ڈانلوڈ یہ والی مینی اپن کریں گا تو یہاں پر آپ اس کی قوالٹی سیلٹ کر سکتے ہیں ایس ڈی ہے ایچ ڈی ہے کوئی بھی قوالٹی سیلٹ کر رہے ہیں اور فری ڈانلوڈ کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے میں ایچ ڈی کوالٹی ڈانلوڈ کرتا ہوں فری ڈانلوڈ کے اوپر کلک کریں یہ آپ کے پاس ونڈو آیا گی اس کو آپ کلوز کر دیں تو دیکھیں میں نے آئی ڈی ایم کے اوپر مجھے نوٹیس آگیا ہے میں نے اس کو ڈانلڈ آلیڈ کر لیا ہے تو اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اب یہ والی ویڈیو یہاں پر میں اپلوڈ کروں گا اب واپس میں آ چکا ہوں اسٹوڈیو کے اوپر یہاں پر آپ کو ملے گا اپلوڈ ویڈیو یا یہاں پر ملے گا اپلوڈ ویڈیو یا کریئر کے بٹن پر جائیں گے تو اپلوڈ ویڈیو کہیں سے بھی آپ نے اپلوڈ کا ویڈیو جو بھوکس آب اوپن کرنا ہے اب جو میں نے ویڈیو ڈانلڈ کی تھی وہ یہاں پر میں اس کو ڈریک کر کے اپلوڈ کرتا ہوں ویسے بھی آپ سیلیکٹ فائلز پر کلک کر کے کر سکتے ہیں تو جو بھی ویڈیو آپ نے ڈانلڈ کی ہوگی وہ آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اس کا ٹائٹل ہم لکھتے ہیں تو میں نے یہاں پر لکھا ہے سائیڈ وارک ویو آف سٹور تو یہاں پر دوستہ میں نے ویڈیو میری اپلوڈ ہوگی ہے اس کی آپ نے لینی ہے سکرین شوٹ اور یہاں پر آپ نے پیسٹ کر لینی ہے اس کی جنہیں دوبارہ سکرین شوٹ لیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو تھمب لینا ہے وہ اب آیا ہے پہلی والی کو آپ گریڈ کر دیں تو یہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگیا ہے دوستو اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے تو یہاں پر میں نیکس کو اپر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ نے نو کے اپر ٹکل گانا ہے کہ یہ ویڈیو بچوں کے لیے نہیں ہے یہاں سے آپ نے وہی پلیلیس لیٹ کرنی ہے جو ہم نے گریڈ کی تھی اور پلیلیس آپ یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں اس کی آپ سکرین شوٹ لینے لینا چاہتے ہیں تو ویسے ایڈ کر لیں بہتر رہے گا اب نیکس کو اپر کلک کریں ویڈیو ایلمنٹ یہاں پر آپ نے لگانا ہے کارڈز مارا جو اگلا ٹاسک ہے پہلے میں اس کی سکرین شوٹ ایڈ کرتا ہوں ٹاسک نمبر فور کے نیچے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈا کارڈ تو کریٹ ای پول تو یہاں پر آپ نے ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے پاس ایک نیو ونڈو اپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کو ایڈ کارڈ کا آپشن ملے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس لیٹ کرنا ہے پول اب یہاں پر آپ نے کوئی بھی ایک ویشن یہاں پر لے سکتے ہیں جس حوالے سے آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی اس حوالے سے تو یہاں پر جیسے میں نے سٹور کی لکھے والے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو یہاں پر آپ میں یہ کریٹ کرتا ہوں کہ پلیز ریٹ یور ایکسپیرینس تو یہاں پر میں ایم سی کیوز کریٹ کرتا ہوں جیسے یہاں پر میں لکھتا ہوں فائیو سٹار یہاں پر فور سٹار یہاں سے ایڈ کے پٹن پر کلک کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسے درہا تھری سٹار تو یہاں پر دوستہ میں نے پانچ پول کریٹ کر لی ہے اب آپ نے کریٹ کے پٹن پر کلک کرنا ہے اب یہاں سے کلک کر کے اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں جہاں پر آپ اس کو لے کر جانا چاہیں جب ویڈیو پلے ہوگی تو یہاں پر یہ شو ہوگا اس کی آپ نے لینی ہے سکرین شوٹ اور اسی کی نیچے آپ نے پیچھ کر لینی ہے اب دوستہ ہماراگلا ٹاسک جاتا وہ رہ گیا ہے کہ آپ نے ایک کٹیگری سلٹ کرنی ہے تو یہاں پر آپ کلک کرنے ریٹرن ٹو یوٹیوب سٹوڈیو واپس ہے اسی پیچھ کے اوپر ہم آ جائیں گے تو ڈیٹیل کے اندر جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ملے گا مور کا اپشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کٹیگری کے نیچے آپ نے کٹیگری سلٹ کرنی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کون سی کٹیگری ہمارے سٹور کے والے سے بیسٹ رہے گی اس کے اوپر میں چیک لگاتا ہوں اور اس کی سکرینشوٹ ایڈ کرتا ہوں تو ہم نے دوستو ساری سکرینشوٹ ایڈ کر لی ہیں اس کو آپ نے نیکس کرنا ہے پھر نیکس کرنا ہے اس کو آپ پرائیوٹ کر لیں یا پبلی سیور پبلیش کر دیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں اس کو پبلیش کرتا ہوں اب یہاں پر میں کلک کر کے اس کو دیکھتا ہوں تو اس طرح سے دوستو آپ نے اپنی سیرمنٹ کو کور کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کوئی بھی مشکل آئے تو کمنٹ کریں انشاءاللہ آنسر آپ کو دیا جائے گا تو ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی